دبائی کے اندر سہلاب آیا ستر سال کے بعد اتنی بڑی معریشائی ایک صاحب نے سوشل میڈیا میں لگا کہ صاحب دبائی نے پہلی مرتبہ وہاں پہ مندر بنایا ابو زہبی میں مندر بنایا اس لئے وہاں سہلاب آیا تیرے شہر میں تیرے ملک میں گلی گڑی نکر نکر شرکی آستانیں موجود ہیں ہر گلی میں کوئی مزار ہے کوئی درگاہ ہے کوئی مندر ہے اور تو دبائی اور سعودی عرب کی بات کر رہا ہے اور وہاں آنے والی کسی قدرتی آفت کا کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ وہاں مندر بنایا اس لئے وہاں عذاب آ رہا ہے سوشل میڈیا کا دور ہے انسان اپنی غلطیوں کے لئے وکیل بن گیا ہے دوسروں کے لئے جج بن گیا ہے میرے بھائیوں صاحب اکرام اللہ کے نبی جب کوئی عذاب کی بات بیان کرتے تھے کوئی وعید کی بات بیان کرتے تھے صاحب اکرام پہلے اپنے اوپر اپلائی کرتے تھے حضرت صحبان کا جملہ سنیئے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی تھوڑا کھول کر کے بیان کر دیئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے صحبان وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے راتوں میں قیام اللہ کرنے والے لوگ ہوں گے بس ایک بات کی کمی ہوگی جب تنہائی ان کو ملے گی تو وہ ناجائز کام کریں گے وہ حرام کام کریں گے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے ان کی تنہائی گناہوں سے بھری ہوگی گناہوں سے آلودہ ہوگی